اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں آپ کو ایک سچا قصہ سناتا ہوں ایک ریال انسیڈنٹ سناتا ہوں اور یہ واقعہ شاید آپ لوگوں کے لیے نیا نہ ہو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کئی بار دیکھا ہوگا یا ہو سکتا ہے آپ پر بیتا بھی ہوگا قصہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھ لیجیے جب ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو شریڈی میں ہم کو کچھ محبت کرنے والے مل گئے تھے تو ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنائی ہے آپ کو پسند آئے گی کیونکہ آپ بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد قصہ سناتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو میں اس وقت شریڈی میں آیا ہوں سائی بھابا والی شریڈی اور یہاں پر ہماری ایک بھتیجی رہتی ہے اور یہاں پر آئے تو یہاں سارے محلے والے جو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست بلکہ ہمارے اببہ کے بھی دوست مولانا ازگر صاحب ان کا ابھی چند دنوں پہلے چند سال پہلے انتقال ہوا تو یہ گلی ان کے نام پر یہاں پر کی گئی اس کا یہ تصویر ہے مولانا ازگر علی تو یہاں پر اس کا افتتہ ہوا تو بس یہ ان سب لوگوں کی محبتیں پا کر محبتیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی محبتیں مجھے دی اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے سب سلام کردے ایک بار سلام علیہ وسلم واقعہ یہ ہے کہ ایک بیٹی ایک نئی نویلی تین مہینے کی دلن میکے واپس آگئی واپس کیا آگئی بھیج دی گئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جس گھر میں وہ گئی تھی سسرال والوں کو اس لڑکی کی عادتیں پسند نہیں آ رہی تھی اس لڑکی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا گھرداری نہیں آ رہی تھی اور اس کا دل میکے میں لگا رہتا ہے صبح دیر سے اٹھتی ہے یہ سب شکایتیں یہ سب الزام ایک بیس سال کی نئی نویلی دلن پر ایک پچپن سال کی ساس لگا رہی تھی یہ الزام ایک ساٹھ سال کا جاہل سسر لگا رہا تھا یہ الزام ایک تیس سال کا ظالم شوہر لگا رہا تھا حد ہو گئی مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی میں اس طرح کے واقعات سنتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ظالم لوگ یہ جاہل لوگ بیس سال کی لڑکی سے کیا امیدے رکھتے ہیں ایک نئی نویلی دلن سے تین مہینے کے اندر کیا کیا امیدے لگاتے ہیں یہ لوگ اپنی عمر اپنے تجربے کے مینار پر کھڑے ہو کر اس نئی نویلی دلن کو کیوں پرکتے ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں بھلے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو سب ویلے بیٹھے ہو لیکن ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا ہمارے گھر کے اصول ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں ہم بھیسے ہیں حد ہو گئی جیسے لڑکی کسی خاندانی نوابوں کے گھر بیعہ کر گئی ہے جیسے ان سالموں ان جاہلوں کے خاندان کے سارے فالتو ریتی رواج کی ٹھیکے دار یہ نئی نویلی دلنی ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان ظالم سسرال والوں سے کہوں کہ تم لوگ ہو کون جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا ارے بیس سال کی ماسوم بیٹی وہ ماسوم لڑکی جو اپنے ماباب کے لار پیار میں بیس سال پلی ہو جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کا چھالا ہو ماں کے آچل کو چھوڑے ابھی صرف تین مہینے گزرے ہیں یہاں تک کہ پڑوس والے چاچا چاچی بھی اس کو بھلا نہیں پائے ہو کسی کی بیٹی کو ایک کمپنی کا پرڈک سمجھتے ہو ایک مشین ایک موٹر سمجھتے ہو اسے ایک مکمل پیکش سمجھتے ہو جس میں سارے صفات ساری خوبیہ موجود ہو اور وہ بھی ایسے موجود ہو کہ آپ بٹن دباؤ اور وہ سو فیصد فنکشن کرنے لگے حد ہو گئی جہاں اپنی بیٹی بھیجی ہے ذرا ان سے بھی پتا کرو انہوں نے تمام خامیوں اور تمام برائیوں کے باوجود تمہاری بیٹی کو تمہارے گھر نہیں بھیجا ہے اگر وہ لوگ بھی ایسا کرتے تو کیا کرتے مجھے تو حیرت دنیا کی کچھ ساسوں پر ہوتی ہے کہ وہ تو خود ایک عورت ذات ہے عورت کی نزاکتوں کو سمجھتی ہے عورت کے جذبات کو سمجھتی ہے اس پر بھی بیتی ہے وہ بھی کبھی بہو بن کر کسی کے گھر گئی تھی وہ کیوں نہیں سمجھ پاتی کہ ایک بیٹی کو ایک نئی نویلی دولن کو کسی نئی جگہ پر سیٹ ہونے کو اور مزاج ملنے کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے میری نظر میں بیٹیاں بہت نازک اور بہت پیاری ہوتی ہے لیکن اندر سے بہت مضبوط بھی ہوتی ہے انہیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مائکے میں یعنی ماباپ کے گھر میں ذرا سا ہات ذرا سی انگلی کیا کر جاتی ہے تو چیخ چیخ کر سارے گھر کو اپنی خدمت میں لگا دیتی ہے لیکن جب کوئی دھوکے بات شوہر یا ظالم سسرال والے تانے دے دے کر اس کے روح کو چلنی چلنی کر دیتے ہیں تو اف تک نہیں کرتی اپنی پسند کا سوٹ نہ ملنے پر عید تک نہیں مناتی اتنی روڑ جاتی ہے لیکن جب اپنے ماباپ اپنے خاندان کی عزت کے خاطر ایک نا پسنددہ آدمی کے ساتھ ایک نا پسنددہ سسرال کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے بتا دیتی ہے لیکن باپ کے خاندان کی نا کٹنے نہیں دیتی بیٹی تیری حمد تیرے پرداش تیری قربانی کو ہمارا سلام ہے میں سسرال والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہو کو تھوڑا سا وقت دیجئے تھوڑا سا ٹائم دیجئے وہ بالکل نئی نئی آپ کے گھر آئی ہوتی ہے اسے تھوڑا وقت لگتا ہے سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ بالکل اس کا گھر بدل گیا ہوتا ہے خاندان بدل گیا ہوتا ہے مزاج بدل گئے ہوتے ہیں تھوڑا سا تو وقت دیجئے آپ کی بھی بیٹی کسی کے گھر گئی ہوتی ہے وہ بھی تو اسے وقت دیتے ہے تو آپ بھی تھوڑا سا وقت دیجئے اور پہلی کے بچوں سے پہلی کی ہی امید لگائیے میٹریک اور دسوی والوں جیسی امیدیں مت لگائیے تھوڑا سا وقت دیجئے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو بلکل تانے دے دے کے ظلم کر مائکیں بھیج دیتے ہو اور بڑے ڈھٹائی سے کہتے ہو کہ تیرے ماباب نے تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے آپ کو پتا ہے یہ جملے اس معصوم بیٹی کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں گولی کی طرح لگتے ہیں وہ جا کر تکیہ میں مو چھپا چھپا کر روتی ہے بتائیے اس کے آنسووں کا کون حساب دے گا کیا تم اللہ کے سامنے اس بات کا جواب دے پاؤں گے تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو اور آخیر میں بیٹی والوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو اپنی بیٹیوں کو صرف فیس پیک لگانا اور سجنا سورنا ہی مت سکھائیے ان کو یہ بھی سکھائیے کہ تم کو بڑا ہو کر خود کو کچھ کرنا ہے خود کے حق اور عدھکار بھی ان کو سکھائیے سیلف ریسپیکٹ عزت نفس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے یہ بھی سکھائیے بیٹی بیوی بہن کے حقوق کے ساتھ ساتھ شوہر پتی سسرال والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے یہ بھی سکھائیے رشتوں کی عزت بھی کرنی ہے اور رشتوں کے پردے کے پیچھے بے عزتی ظلم اتیачار بھی نہیں سہنا ہے یہ بھی سکھائیے اور یہ بھی سکھائیے کہ ہمیشہ اپنے پریوار کے ساتھ مضبوطے کے ساتھ کھڑا رہنا ہے پھر وقت بن جائے تو فیس پیک لگانا اور سجنا سبرنا بھی سکھائیے کوئی حرج نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج کے اس سچے قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کے دعا کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ